السلام علیکم دوستو سواگت ہی ہمارے چینل دوبائی انفو میں آج ہم لوگ آپ کے لیے ریشتورنٹ کے ویکنسیز لے کے آئے ہیں ریشتورنٹ کے چار خسم کے ویکنسیز ہے جس کے اندر بہت اچھی سیلریز ہے اور فری آف کاؤسٹ یہ جاب ہے جس کے اندر آپ فری آف کاؤسٹ جاب پا سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں چلیے چار خسم کے کون سے کون سے ویکنسیز ہے اس کے لیے جو ہے منیمم دو سال کا ایکسپیرینس چاہیے اور سیلری رینج بہت اچھا ہے اس کے لیے کم سے کم دو سال کا ایکسپیرینس چاہیے اگر آپ وزیٹ ویزا پہ ہے یا کینسل ویزا پہ ہے یعنی امیڈیٹ جوائن کرنے کے پوزیشن پہ ہے تو یہ جاب آپ کے لیے بہت سوٹیبل رہے گا یعنی بہت سارے لوگ جو ہے ریشتورنٹ کے ویکنسیز چک کرتے رہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت سوٹیبل جاب ہے اور سیلری بھی بہت اچھی ہے ان کے کمیونکیشن سکلز وغیرہ اچھے ہونے چاہیے چھلیے دیکھتے ہیں کون سے کون سے ویکنسیز ہے جس سے آپ اچھے سے جاب پا سکتے ہیں تو پہلا خصم کا جو ویکنسی ہے ٹیم لیڈر کا ویکنسی ہے ریشتورنٹ ٹیم لیڈر کا ویکنسی ہے یعنی ریشتورنٹ سٹاف کا جو انچارج ہوتا ہے سٹاف انچارج ٹیم لیڈر اس کا ویکنسی ہے جس کا جو سیلری رہے گا تین ہزار دو سو دیرم رہے گا اس کے لیے اچھے سے انگلیش کمیونکیشن سکلز ہونا چاہیے اور جاب کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہے سارے چیزیں آپ کو ڈسکریپشن کے اندر مل جائے گی جس سے آپ ڈیٹیلز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اس فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں اگر آپ ریشتورنٹ فیلڈ کے اندر کام کرتے ہیں آپ ہوتل لائن کے اندر کام کرتے ہیں آپ ٹوریزم لائن کے اندر کام کرتے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ یہ انٹرویو آٹینڈ کر سکتے ہیں دوسرے خسم کی جو ویکنسی ہے ریشتورنٹ ہیلپر کی ویکنسی ہے ریشتورنٹ کے اندر جو کچن ہیلپر رہتے ہیں ان کی ویکنسی ہے اس کی جو سیلری ہے تقریباً انیس سو دیرم اس کی سیلری رہے گی اس کے لیے آپ کو جو کچن کے اندر جو ہیلپر کی ضرورت ہے یعنی کچن کے اندر سالات کٹ کرنا ہے کیچن کے اندر سینڈویچ بنانا ہے کیچن کے اندر جو شیف رہتا ہے اس کے ہیلپر کرنے کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سارے چیزیں اس کے اندر آپ کو کرنا پڑے گا تیسرا چیز جو ہے کیشئر کی ویکنسی ہے اس کی جو سیلری رہے گی کیشئر کے لیے ان تقریباً سب کے لیے ایک سے تین سال کی ویکنس ایکسپیرنس کا ضرورت ہے اگر آپ کے پاس ایک سے بھی زیادہ سال کا ایکسپیرنس ہے تو آپ بھی اس کے لیے اٹینڈ کر سکتے ہیں کیشئر کی جو سیلری رہے گی وہ دو ہزار پانسو دیرم رہے گی اور ڈائریکٹ مینیجر کو ریپورٹنگ کرنا رہے گا اور کسٹمرز کو اٹریکٹیو انداز میں ریسپانس کرنا اور کیشئر کا ذمہ داری رہے گی اور بہت ساری جو کیشئر کی ریسپانسیبلٹیز رولز رہتے ہیں وہ سارے رولز اور ریسپانسیبلٹیز جوب کے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں آپ دیکھ کے اس کے حصہ آپ سے اپلائی کر سکتے ہیں چوتھی خزن کی جو ویکنسیز ہے وہ سینڈویچ میکر کی ویکنسی ہے اگر آپ سینڈویچ بنا جانتے ہیں آپ کو اس کے اندر ایکسپیرنس ہے آپ نئے نئے خصم کے سینڈویچ بنا سکتے ہیں تو یہ ویکنسی آپ کے لیے ہے منم ایکسپیرنس آپ کو کم سے کم ایک سال سے لے کے ایک سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے سینڈویچ میکر کی جو سیلری رہے گی انیس سو درم رہے گی آپ نئے نئے سینڈویچ قسم کے بنا سکیں گے بننے کا ایکسپیرنس وغیرہ چاہیے آپ کو تاکہ آپ اس لائن پہ کام کر سکتے ہیں تو ریسٹورنٹ کے ان چار ویکنسیز کے اندر آپ ایلجیویل ہوتے ہیں تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی ایکسپیرنس ہے ایک سال کا بھی ایکسپیرنس ہے آپ کے اندر گوڈ کمیونکیشن سٹلز ہے انگلیش کے اچھے سے کمیونکیشن سکلز ہے اور آپ ہارڈ ورکنگ کرنے کے اندر یہ کرتے ہیں تو آپ ان ویکنسیز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں امید ہے کہ ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارے چینل لبائی انفو کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ جو لوگ بھی ویکنسیز کے لیے جاپس کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے فائدہ ہو یہ جو جاپس ہے فری آف کاشت ہے اس کو آپ کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت